بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید میں موالا ہے ہم introduction to biology کر رہے ہیں biology کہتے ہیں زندہ چیزوں کے بارے میں مطالعہ کو آج ہم اس میں بات کریں گے interdisciplinerary sciences کے بارے میں کہ ہم بہت ساری sciences کا اس کے ساتھ بھی مطالعہ کرتے ہیں اس میں combining two or more academic discipline into one activity کیونکہ جانداروں کے مختلف پہلوں سے متعلق معلومات biology میں شامل ہیں لیکن ان کا تعلق science کی دوسری شاخوں سے بھی ہے مثلا physics, chemistry اور economy کیونکہ یہ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے تعامل کرتی ہیں تو جیسے آپ نے علیدہ علیدہ physics اور chemistry بھی پڑھی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ان کو ملا کے اس طرح سے پڑھتے ہیں تو relation between physics and biology جو ہے اس کو بائیو فیزکس کہتے ہیں یعنی فیزکس کی وہ برانچ جس میں زندہ چیزوں سے وہ اصول اپلائی کیے جاتے ہیں بائیو فیزکس کا تعلق فیزکس کے ان قوانین کے مطالعہ سے ہے جن کا اطلاق biological مظاہر پر ہوتا ہے ہم اس کی مثال اس طرح سے لیتے ہیں جیسے ecosystem ہے کہ توانائی نہ پیدا ہوتی ہے نائی فنا صرف ایک قسم سے دوسری قسم میں تبدیل ہوتی ہے یہ first law of energy ہے تو سورج کی توانائی خوراک اور حرارت میں تبدیل ہوتی ہے پھر فیزکس میں لیور اور بالوجی میں جانداروں کی ٹانگوں کے کام کرنے کے اصول ایک سے ہیں یعنی ہم فیزکس کے اصول کو جانداروں کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اسی طرح آنکھ کی ساخت اور اس کا کام سمجھنے کے لیے optics کا علم شاہیے کہ کس طرح سے روشنی آنکھ کے پردے کے اوپر پڑتی ہے اور کس طرح سے image جو ہے وہ پھر ہمارے retina پر بنتا ہے اور ہم دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں تو پیارے بچوں ہم اتنی مشکل چیزیں پڑھتے ہیں تو قرآن مجید جو ہے وہ بہت آسان کتاب ہے قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ یہ میں نے تمہارے لیے اور فکر کرنے کے لیے تمہارے پاس بھیجی ہے اس سے سبق خاصل کرو لیکن کیا آپ سائنس کو بغیر سمجھے پڑھیں تو آپ کو سائنس کی سمجھ آ جائے گی بلکل اسی طرح ہم اللہ سے دور ہیں ہم قرآن کو صرف عربی پڑھتے ہیں اور عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ثواب تو انشاءاللہ اللہ تعالی دے گا ہی لیکن کئی گناہ زیادہ ثواب ملے گا اگر ہم قرآن مجید کو اس دبان میں پڑھیں جو ہمیں سمجھ آتی ہے تو آج سے قرآن مجید کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی جانداروں میں موجود مختلف کمپاؤنڈ اور کیمیکل ریاکشن کے مطالعے کو بائیوکیمیسٹری کہتے ہیں بائیولوجی پلس کیمیسٹری is a بائیوکیمیسٹری جسال کے طور پر جب ہم ایک خوراک لیتے ہیں تو مختلف پروسیس کے ساتھ بریکڈاؤن ہوتی ہے توڑی جاتی ہے اور پھر وہ ایٹی پی میں کنورٹ ہوتی ہے ایٹی پی سے ہم اپنی زندگی کے سارے کام کرتے ہیں توانائی حاصل ہوتی ہے اسی طرح انرجی ان ہیومن لائف میں کیمیکل انرجی جو ہے ہم فور سے لیتے ہیں فور میں ہمارے پاس کاربو آئیڈریٹس فیٹس اور باقی چیزیں آ جاتی ہیں پھر یہ انرجی جو ہے وہ ایٹی پی میں کنورٹ ہوتی ہے جو کہ انرجی پرنسی ہے ہم میٹابولزم میں اسے یوز کرتے ہیں اور ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے پھر ہے بائیو میت تحقیق میں آداد و شمار استعمال کرنے پڑتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں بائیولوجی میں بھی میت اس حرورت ہوتی ہے بائیولوجی پلاس میت اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ بائیو میت میں انجینرنگ میٹس بائیولوجی ہم بہت ساری چیزوں میں میت کے فارمولے اپلائے کر کے ان سے بائیولوجی کے پروسس سمجھنے میں مدد دیتے ہیں اسی طرح بائیو جیوگرافی جیوگرافی جو ہے وہ سٹڈی آف دا ڈسٹریبیوشن آف آرگنزم ارث زمین کے مختلف جیوگرافیائی جسوں میں جانداروں کی موجودتی اور پھلاو کی سٹڈی کو بائیو جیوگرافی کہتے ہیں اب مثلا جانوروں کا رویہ ان کے محول پر منصر ہوتا ہے جہاں شکاری نہیں ہوتے ہیں وہاں جانور انسانوں سے ڈرتے نہیں ہیں اور پھر مختلف حصوں میں ان کے محول کے مطابق مختلف جاندار پائے جاتے ہیں پھر اسی طرح بائیو ایکانومکس بائیو ایکانومکس کا تعلق جو ہے معاشی حوالے سے جانداروں کے مطالعہ سے ہے جیسے اگر ہم فوسل فیوز یوز کرتے ہیں تو اس سے گرین آس گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں اور وہ پھر حیاتیات کو یا جانداروں کو نقصان پہنچ جاتی ہیں تو اگر ہم رینیو ایبل بائیولوجیکل ریسورسز استعمال کریں جن میں فوسل فیوز جو ہیں وہ گرین ہوت کیسز میں کم کنورٹ ہوں گے اور حیاتی جو حیات ہے اس پہ کم برے اثرات ہوں گے پھر اسی طرح گندم کی فصل پر لگائے جانے والے سرمایہ اور اس کی قیمت فروخت کا حساب کر کے نقصان یا نفع کا قائم کیا جا سکتا ہے تو یہ سارا بائیو ایکانومیکس میں آتا ہے امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو ٹھیک ها ٹھیک ہ yum موسیقی